The Life TV سچ سب سے آگے اس بار بھی ہر ایک انسان کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں بی جے پی کی مشکلیں ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں اسی لیے وہاں مسئیبتیں سامپردائکتہ کی جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں کہیں نہ کہیں سامپردائک ہنسا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں تو نو میواد کوئی بھولا بھی نہیں ہے ابھی بہت تازہ تازہ معاملہ ہے جہاں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جم کے دنگا بڑھک گیا لیکن کیا آپ جانتا ہے ایدنک باسکر کی ایک ریپورٹ چھپی ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ صرف اور صرف مسلم سمدھائے کے لوگوں کو زمانت نہیں ملی ہے جو کچھ لوگوں گرفتار کیا تھا جو مسلم نہیں تھے ان کو زمانت دی جا چکی ہے سب کو یہ لکھا ہے ایدنک باسکر کے گراؤنڈ ریپورٹ میں شیوانگی سکسنہ نام کی پترکار کی ریپورٹ ہے کہ نو ہنسا کے بعد تین سو آرسٹ ان میں انٹھیانوے پرتیشت مسلم تین سو چوان لوگوں کے گھر دکان توڑے ان میں اسی پرسن مسلم کوٹ کا آرڈر بھی نہیں مانا اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو کوٹ کا آرڈر تھا وہ بھی وہاں کے پرشاہ سن نے سرکار نے نہیں مانا ہے یہاں تک کہ تین سو چوان لوگوں کے گھر اور دکان توڑ دیئے گئے ہیں جس میں اسی پرتیشت لوگ مسلمان ہیں مسلم سمدھائے سیحت نے ہے تین سو لوگوں میں گرفتاری ہوئی ہے اور انٹھیاندہ پرتیشت ان میں مسلمان ہیں اب آپ اور شوقہ جنے والی اگر بات سمجھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ انٹھیاندہ پرتیشت مسلمان سارے کے سارے آج جیل میں ہیں پریانا جی کھٹر سرکار ان کو زمانت دینے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے جس طرح اسے پولس کی ریپورٹ عدالت میں لگ رہی ہے تو اس سے لوگوں کا ماننا ہے کہ زمانت پانا بڑا مشکل ہے لیکن بٹو بجرنگی ہو یا اس کے ساتھ میں گرفتار ہوئے اور پانچ نون مسلم لوگوں جو بی جے پی کے سمرتک کہے جا رہے ہیں جو سوچادہرہ کو آگے بڑھانے والا کہے جا رہے ہیں جو دنگے بڑھکانے والی یاترہ نکالنے والے کہے جا رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں مونو منیسر کے سمرتک کہے جا رہے ہیں ان کو زمانت مل چکی ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اریانا یہ کھٹر سرکار کا دینے والی پولس نے اتنی کمزور ریپورٹ بھیجی ہوگی کہ جیسے زمانت ملنا بڑھا تیہ ہے دنگ بھاسکر نے اپنی ریپورٹ میں آگے لکھا ہے شیوانگی سکسیدہ نے پانچ ماہ پوائنٹ ہے ویسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو ہنسا کے بعد پہلا پوائنٹ ہے پرشاستان نے بارہ سو آٹھ گھر اور دکانیں توڑی ہیں کئی جگہ نوٹس بھی نہیں دیئے گئے ہیں چار سو تیرہ تیرہ تیرہیس مکان ڈھائے گئے ہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں پانچ ماہ پوائنٹ یہ تک کہا ہے لوگوں نے کہ ان کو مکان سے سامان نکالنے تک کا موقع نہیں دیا گیا پانچ ماہ پوائنٹ یہ ہے ہنسا کے معاملوں میں 61 ایف آئی آر درج ہیں کتنی ایف آئی آر سوئی ہیں پورے نو دنگا ہنسا میں 61 ایف آئی آر 60 اور ایک 61 ایف آئی آر درج ہیں تین سو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان تین سو لوگوں میں جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں دو سو چورانوے مسلم ہیں اور صرف چھے ہندو ہیں ہندووں میں سبھی چھے آروپیوں کو زمانت ہو چکی ہے بٹو بجرنگی جس نے عریل بنائی جس نے چیلنج دیا دھمکایا اس کے پاس ساتھ اس کی تصویریں موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں ہنسا بھڑکاتے ہوئے ہنسا کے لوگوں کو اکساتے ہوئے اس کو بھی زمانت مل چکی ہے لیکن جو سارے مسلم سمودائے کے لوگ ہیں نو میوات ہنسا میں جنوں گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے کسی کو بھی زمانت نہیں دی گئی ہے ایسا دعویٰ دنگ بھاسکر کی اس ریپورٹ میں کیا گیا ہے اور آپ اور ہم سب جانتا ہیں کس طرح سے پکشپات سے بھری کارواہی جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار کمزور ہے وہاں ہو رہی ہے ہریانہ میں جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں ان سب نے بی جے پی کی پوزیشن بڑی ہی خٹر سرکار کی خٹی خٹی پوزیشن بتائی ہے کہ ان کا جیتنا چناؤ بڑا اسمبف ہے دو دار انیس میں جب چناؤ ہوئے تھے تب بھی ہریانہ میں بی جے پی سرکار بنانے کے لیے نمبر کے ساتھ نہیں تھی لیکن دشن چوٹالا جی اور ان کی جے جے پی جس کو مسلم سمدائے کے اور نو میوات میں یہ جو بیلٹ ہے پورا مسلم جاٹو کے بھی ووٹ ملے اور یہاں پر یہ سرکار میں خٹر صاحب کو یہ لے آئے صرف مکہ منتری خود بننے کے لیے تو اب ان سے بھی ناراض کی ہے تو بی جے پی کے پاس اب کچھ بچتا نہیں ہے جس سے وہ سرکار بنا پائے گی تو شاید اسی لیے بار بار جس طرح کے سامپردائکتہ سے بھرے بیان دیے جا رہا ہے وہ ہریانہ کی الگ الگ علاقوں میں ہیں بجرنگ دل ہو وشفندو پریشت ہو یہ بی لگام ہے اور شاید انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہریانہ میں کیسے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک بڑی دلار کر کے ایک پولٹیکل پارٹی کو اور آجنے تک فائدہ پہنچائیں گے کیسے ہندو مسلمانوں کو توڑا جائے اس کی کوشش سے کی جا رہی ہیں جو صاف دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جہاں جہاں پکشپات کر سکتی ہے بی جے پی کی سرکار جیسے جمہو کشمیر میں پریزیڈنٹ رول کے مادیم سے اوپر سے ویسے ہی اتر پردیش میں سیدھے سیدھے یوگی سرکار ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے جمہو کا شکشک ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ مسلم سمودائے سے آنے والا ہے تو اس پہ اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا جس پہ ایک ہندو چھاتر کو مارنے پیٹنے کا عاروب ہے اور دوسری طرف ترپتہ تیاغی ہے جو مضفر نگر کے قریب ایک سکول چلاتی ہے اور اس سکول میں اس کا ویڈیو وارل ہوا کہ ایک مسلم چھاتر کو آج سال کے بچے کو اس کے ہندو کلاس میٹ سے ایک گھنٹے تک پٹواتی رہی اور اس کے باوجود بھی وہ آرام سے انٹرویوز بھی دیتی رہی ہے اور اس کی اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے لوگوں وہاں کہنا ہے کہ نون کاغنیزبل آفنس کی طرح سے اگر کاغنیزبل آفنس ان تمام کی کٹیگری میں رکھا جائے تو وہ ایسا آفنس درج کیا ہے جس میں پولیس نہ گرفتاری کر سکتی ہے نہ پولیس جا شروع کر سکتی ہے جب تک کوٹ سے انمتی نہ لے لے آخر یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یہ آپ اچھے سے جانتا ہے کہ قانون سب کے لئے برابر سے دیکھے جا رہے ہیں کہ قانون کا استعمال سب کے لئے برابر سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب آپ کے پاس خود ہے تنویر نے بھی کچھ دن پہلے ڈالا تھا بہت سے لوگوں نے ڈالا تھا کہ بیہار کے سمستی پور میں ہندو بھیڑ مسجد کے سامنے عیشہ کی نماز کے وقت ڈی جے پر اول جلول گانے بجا رہی تھی جب مسلم سمدھائی کے لوگوں نے سمجھایا کہ نماز کا ٹائم ہے آگے بڑھ جاؤ آواز کم کرو تو بھیڑ نے مسلم نوجوانوں پر حملہ کر دیا گھٹنا کے بعد کچھ مسلم نوجوان کو پولیس نوجوانوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی یہ عجیب سی بات ہے یہ جتنے بھی یہاں لکھے جاتا ہے ہندو سمدھائی یہ ہندو سمدھائی مت پڑھئیے اس کو بلکہ پڑھئیے کہ کیسے سنگی نفرتباس کچھ لوگ جو ہندو اور مسلم اکتہ کو نقصان پہنچانے پہ لگے ہیں یہ ان کی کرتوتے ہیں اور اس کے بعد بھی پولیس کیا ایکشن کس پہ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ایسے ہی اتر پردیش کے جو مدفر نگر کا معاملہ آیا ترپتر تیاغی والا تو ایک سٹوڈنٹس کے پورا مومنٹ ہوا وہاں پر انہوں نے جلوس انہوں نے پرتیس کیا گرفتاری ودھیارتیوں کی کر لی گئی نہ کہ شکشکہ کی آپ دیکھئے مستقی میواتی نے لالا ہے اس ویڈیو کو ویڈیو نہیں دکھا رہا ہوں اتر پردیش کے مدفر نگر نے مسلم بچے پر ہندو شکشکہ ترپتہ تیاغی دورہ کیے گا اتحار کے ورود ورود پردیشن کر رہا ہے چھاتروں کو پوریس نحراست میں لے لیا گرفتاری تو شکشکہ کو کرنا کی کرنی چاہیے مگر گرفتار پروٹس کر رہا ہے ودھیارتیوں کی کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جس کو آپ اچھے سے دیکھ رہے ہیں یتی نرسنگانن آئے دن نرسنہار کی بات کرتا ہے مسلم سمودائے کی گاڑیاں دیتا ہے منج سے سارو جنک طور کی اوپر پر کتنی کاروائی ہوتی ہے کہ بار بار وہ جیل سے باہر ہوتا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے ہی چودہ اگرس کو جب دیش آزاد کی آزادی کی ورشگھار کی تیاری چل رہی تھی سوتندر دوست کو منانے کی تیاریاں چل رہی تھی تب غازی آباد اتر پردیش میں یتی نرسنگانن مسلمانوں کے خلاف ہنسہ بھڑکانے کے لیے سپیش دی رہا تھا کیا کاروائی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ آپ کے سامنے کیا اب بھی میں کہوں کہ مدی سرکار قانون کو لاغو کرنے کا کام ایک نظریہ سے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ جواب آپ کے پاس ہوگا اس ویڈیو کو آگے ضرور بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروک ضرور کیجئے لائف ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے جائے ہند جائے بھالت سچ سب سے آگے